اگر کسی ملک کے ذر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں تو وہ ڈیفارڈ کے قریب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ملک اپنے بیرونی کرزے اور سودھ دینے سے کاثر ہوتا ہے اور بین الاخوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے ایسا ملک اگر بان جاری کرے تو ان کی شرح سودھ بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ مستقبل میں اس ملک کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتی ہے پاکستان میں روپے کی قدر میں لگاتار کمی ہو رہی ہے اور ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں پاکستانی تاریخ میں مہنگا ترین ہو کر دو سو ڈس روپے سے بھی بڑھ گیا ہے روپے پر دباؤ سے پاکستانی درامدات پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور درامدی اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے موڈیز نے پاکستان کی کردت ریٹنگ مستحکم سے منفی کر دی ہے پچھلے چند ہفتوں میں حکومت نے پیٹرولیا مسنوات گیس اور بجلی کی خیمتیں بڑھا دے بجٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرنا حکومت کے بس میں نہیں حکومت بظاہر کوئی کوشش کر رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا جائے یعنی پاکستان بالاخر علیف سی نہج پر پہنچ گیا ہے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا پاکستان کے بارے میں جو مفروضے قائم کیا جا رہے ہیں یا جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بے بنیاد نہیں ہیں پوری قوم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مکروض معیشت کا آخر کار انجام کیا ہوتا ہے اور کرزہ دینے والے عالمی مالیاتی اداروں کی باگ دور جن عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے ان کے پاکستان کے بارے میں کیا ارادے ہیں اگر ہم اس مرتبہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے پر مجبور ہیں اور دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ضروری ہے تو اس سے دیوالیا ہونے کا خطرہ تلے گا نہیں اگلے سال پھر یہ خطرہ زیادہ شدید ہوگا اور یہ سلسلہ بہتا رہے گا اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفولٹ کر گیا تو پھر سر پشتاتے رہ جائیں گے ہم مثالیں تو سری لنکا کی دے رہے ہیں انڈر اس بات کا ہے کہ مرتبہ دیوالیا ہونے کی صورت میں ہمارے ہاں صورتحال سری لنکا سے کہیں زیادہ بتر ہو سکتی ہے جو نہ کسی سیاسی جماعت اور ادارے کے حق میں بہتر ہوگی اور نہ ہی اس کا سیاسی فائدہ حکومت اپھر اپوزیشن کو ملے گا سب پشتائیں گے لیکن اس وقت کچھ پشتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگ اس لیے ابھی وقت ہے کہ معیشت پر سیاست بند کر دیں سب سے جوڑ کر بیٹھ جائیں اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کی تدبیر کریں انپورٹڈ وزیر آزم شہباز شریف نے گرین ڈائلاگ کی بات تو کی ہے کہ معیشت پر ایک قومی مساک کیا جائی لیکن انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی تھوس قدم نہیں اٹھایا وزیر آزم شہباز شریف جو کوئی دس بارہ جماعتوں کی اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں کو سب سے پہلے اپوزیشن یعنی عمران خان کو اس سلسلے میں دعوت دینی چاہیے تھی تحریک انصاف کو بھی اپنی سیاسی رنجشیں جنہیں دشمنیوں میں بدلا جا رہا ہے ایک طرف رکھ کر پاکستان کی خاطر عوام کی خاطر حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے معیشت کو صدھار نے اسے سیاست سے پاک کرنے اور پاکستان کی ایک ایسے معاشی مستقبل کے تائین کیلئے ضروری ہے کہ سب سے ٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں جس کا مقصد نہ صرف پوری معاشی مشکلات سے پاکستان کو نکالنا ہو تاکہ ہم دفاع سے بچ جائیں بلکہ آئندہ ایسی معاشی پولیسیاں اپنائیں کہ ہماری روز روز کی معاشی مشکلات سے جان چھوٹ جائے اور پاکستان کو ایک مضبوط معاشی مستقبل میسر ہو کوئی بھی حکومت ہو تو ہم نے سب کو دوسرے ممالک سے بھی کمانتے ہی دیکھا ہے جو بھی حکمرانی کرنے آتا ہے ہمیشہ اپنے سے پہلے والوں کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور یہ کہتا ہے چونکہ مک دیوالیا ہو سکتا ہے اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اپوزیشن میں سب آئی ایم ایف کے پاس جانے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن حکومت میں آتے ہی سب اس کے پاس جانے کے جتن یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں ان کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اب تک ہم کوئی پندرہ بیس مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اور معاشی مشکلات ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں سب جانتے ہیں کہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں ٹیکس یہاں بہت کم لوگ دیتے ہیں کرپشن اور ناہل تزہ حکمرانی کا یہاں راج ہے بجلی اور گیس یہاں سالانہ کھربوں کی چوری ہوتی ہے حکومتی ادارے سالانہ عربوں کمانے کی بجائے کھربوں عوام کا ہی کھا جاتے ہیں ہمارا حکمران طبقہ اور اشرافیہ قومی خزانے کو اپنی ایاشیوں کیلئے ہی استعمال کرتے ہیں وعدہ تو سب کرتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا ترس اکمران کو بہتر بنایا جائے گا سالانہ کھربوں کھانے والے قومی اداروں کو درست کیا جائے گا بجلی اور گیس کی چوری کو روکا جائے گا لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جس کسی کی حکومت آتی ہے تو وہ پہلے سے موجود بیماری کو مزید بڑھا کر چلا جاتا ہے اور پھر معاشی معاملات ہوں یا دوسرے اہم قومی نویت کے معاملات سب پر سیاست کی جاتی ہے اس صورت حال سے نکلنے کا راستہ بھی وہ نہیں جو آئی ایم ایف تجویز کرتی ہے یعنی غریبوں کو ریلیف دینے والی سب سیدیز کا خاتمہ کر دیا جائے اور ٹیکسوں کی شرحوں میں نہ صرف اضافہ کر دیا جائے بلکہ مزید ٹیکس بھی آئیت کیے جائے یہ راستہ مزید تباہی کا راستہ ہے اور بہت تیزی سے دیوالیاپن کی طرف دھکیلنے والا بھی غریبوں کو ریلیف نہ دینے اور ٹیکسوں میں اضافے سے نہ صرف غربت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زیادہ ٹیکسوں کے باعث کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں سنتیں بند ہو جاتی ہیں اور نئی سرمایہ کاری بھی نہیں آتی بظاہر یہ راستہ اس لئے اپنایا جاتا ہے کہ ہم کرزے اتار سکیں اور بجٹ خسارہ پورا کرتے رہیں جبکہ اس راستے پر چلنے سے ملکی معیشہ ترقی نہیں کرتے ویسے بھی آئی ایم ایف کو اپنے کرزوں کی واپسی سے کوئی سروکار نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے وصول کر چکا ہے جو اس نے ہمیں اب تک دیئے ہیں وہ صرف عالمی طاقتوں کے پاکستان کے بارے میں اہداف کے حصول کیلئے حالات پیدا کر رہا ہے جب تک ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے آئی ایم ایف پر انحصار کرتے اور اس کی بکٹیشن لیتے رہیں گے ہم اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ مزید دھنستے جائیں گے ہمیں دوسرے راستے اختیار کرنا ہوں گے اور ایسے حالات پیدا کرنا ہوں گے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے محتاج نہ رہیں ایک راستہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں کارپوریشنز اور دیگر خود مختار و نیم خود مختار اداروں کے کچھ پیصد حصص فروخت کر دے تاکہ حکومت کو غیر ملکی ضر مبادلہ میں اتنی رقم مل سکے جتنی آئی ایم ایف کلز کی شکل میں دے رہا ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ حکومت دی ایچ اے آ بہریہ ٹاؤن جیسے تجربہ کار ریال سٹیٹ کے نجی سرمایہ کاروں کے تعاون سے ہاؤسنگ کے بڑے منصوبے شروع کرے جس میں زامن خود حکومتی پاکستان ہو سلام آباد لاہور اور کراچی کے اچھے علاقوں کو تیار کر کے پلاک بھی بیچے جا سکتے ہیں اور گھرہ فیٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں بیرو نے مک پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کے لیے راغب کیا جائے تو حکومت کو عربوں ڈالرز کی آمدی ہو سکتی ہے جس سے نہ صرف قرض لینے کے بجائے ریستے پاکستان اپنے بیرونی قرضیں ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے اسی طرح حکومت دیگر وسائل سے بھی پیسہ حاصل کر سکتی ہے اگر عظم ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں حکومتوں کو بجت بنانے کے لیے آزادانہ فیصلے کرنے کے حالات پیدا کرنا ہوں گے اس کے لیے قومی اتفاق اور سیاسی استحکام ضروری ہے مضبوط ملکی ادارے اور قومی دھارے کی سیاست کرنے والی قوتیں اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں ایسا نہ کیا گیا تو دیوالیا ہونے سے صرف ایک کا دو بار بچا جا سکے گا تیسری بار آئی ایم ایف اور اس کے سرپرست اپنے مقصد پر آ جائیں گے اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمایا آخر میں محترم مولانا ترقی عثمانی کی ایک ٹویٹ کا ذکر کرنا مناسب ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت، اسلامی تعلیمات، آئین پاکستان کی شرق اور وفاقی شریع عدالت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں پاکستان کی معیشت کو سود جیسی لانت سے پاک کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی معیشت کو سود جیسی لانت سے پاک کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہماری مشکلات میں آسانی ہوگی اور ہم خوشحال ہوں گے